ہمارے پڑوسی ملک بھارت اور پاکستان کے درمیان عالمی بینک کی سالسی میں سن تاس معایدہ ستمبر انیس سو ساٹھ میں عمل میں آیا تھا اس وقت پڑوسی ملک بھارت کے وزیراعظم جواہر لال نہرو اور پاکستان کے اس وقت کے سربراہ جنرل عجوب خان نے کراچی میں اس معایدے پر دستخط کیے تھے تب یہ امید کی گئی تھی کہ یہ معایدہ دونوں ملکوں کے کاشتکاروں کے لیے خوشحالی لائے گا اور امن خیر سگالی اور دوستی کا زامین ہوگا مگر آج بھی دریاؤں کی تقسیم کا یہ معایدہ کئی جنگوں اختلافات اور جھگڑوں کے باوجود ساٹھ سال سے اپنی جگہ قائم ہے یعنی آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا کی بار بار اس معایدے کو توڑنے کی کوششوں کے باوجود بھی یہ بھارت اور پاکستان کے درمیان ہونے والے سبی معایدوں میں سے سب سے کامیاب اور بااثر معایدہ ہے سن داس معایدے کے تحت دریائے سن جہلم اور چناب کو پاکستان کے کنٹرول میں دیا گیا اور ان دریاؤں کے اسی فیصد پانی پر پاکستان کا حق ہے جبکہ دوسری طرف اسی معایدے کی روح سے انڈیا کو ان دریاؤں کے بہتے ہوئے پانی سے بجلی پیدا کرنے کا حق ہے لیکن اسے پانی زخیرہ کرنے یا اس کے بہاؤں کو کم کرنے کا کوئی حق نہیں اسی طرح اس معایدے کی روح سے مشرقی دریاؤں یعنی راوی بیاس اور ستلج کا کنٹرول انڈیا کے ہاتھ میں دیا گیا انڈیا کو ان دریاؤں پر پروجیکٹ وغیرہ بنانے کا حق حاصل ہے جن پر پاکستان اعتراض نہیں کر سکتا اس معایدے کے کمیشن کے وفد یہ معایدہ ہونے سے لے کر آج تک باری باری ایک بار انڈیا اور ایک بار پاکستان میں میٹنگ کرتے ہیں ان ملاقاتوں میں حکومتی اہلکاروں کے علاوہ انجینئرز اور تکنیکی ماہرین بھی موجود ہوتی ہیں یہ ملاقاتیں بہت اہمیت کی حامل مانی جاتی ہیں ان میں سیلاب کے آزاد و شمار منصوبوں کی تفصیلات پانی کے بہاؤں اور بارش کی صورتحال جیسے اہم موضوعات پر بھی بات چیز ہوتی ہے اس معایدے میں مشکلات اس وقت شروع ہوئیں جب انڈیا نے مغربی دریاؤں پر پن بجلی کے منصوبے بنانے شروع کیے یہ بھارت کی جانب سے وہ پہلی کی گئی غلطی تھی جس نے اس معایدی کی شرائط کو توڑا جبکہ پاکستان کو یہ تشویش تھی کہ ان منصوبوں سے اس کی طرف جانے والے پانی کے بہاؤں میں کمی آ جائے گی دونوں ملکوں کے ماہرین نے سلال ڈیم کا تنازیہ 1978 میں حل کیا مگر کچھ ایر سے بعد پھر گلیار ڈیم کا معاملہ سامنے آیا اسے عالمی بینک کے مقرر کرنا غیر جانبدار سالس کی مدد سے 2007 میں حل کیا گیا بھارت کا کشن گنگا پروجیکٹ بھی ایک متنازے پروجیکٹ تھا یہ معاملہ بھی عالمی سالسی عدالت تک پہنچا 2013 میں وہاں سے اس کیس کا فیصلہ ہوا ان تمام تر تنازیہات اور لڑائیوں کے حل میں سندھ کمیشن کے اجلاسوں نے صد سے اہم کردار ادا کیا ہے بعض ماہرین کا خیال ہے کہ ان منصوبوں کے بارے میں پاکستان کی تشویش حق بجانب ہوتی ہے جبکہ کچھ باتوں میں بھارت اعتراض کر کے صرف اپنا داخلی حق ادا کرتا ہے انڈیا سندھ کے پانی کے بہاو کو کم کر کے پاکستان میں خوشک سالی لانے کی کوشش کر رہا ہے کئی مرتبہ انڈیا میں سخت گیر اناسر کی طرف سے ایسی آوازیں اٹھتی رہی ہیں کہ سندھ تاس معایدے میں تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے کئی لوگ جو اس مسئلے کو گہرائی سے نہیں جانتے ان کو لگتا ہے کہ ان دریاؤں کا اسی فیصد پانی پاکستان کو جاتا ہے اس لیے یہ معایدہ انڈیا کے حق میں نہیں ہے اور اسے منصوب کر دینا چاہیے یا پھر نیا معایدہ کیا جانا چاہیے حالانکہ یہ معایدہ بہت سمجھ کر کیا گیا تھا ندیوں کا بٹوارہ ان کی ہائیڈرولوجی اور ان کا بہاو کس طرف جا رہا ہے ان ندی نالوں میں کتنا پانی ہے ان سب کو مدے نظر رکھ کر یہ معایدہ تیہ پایا تھا بھارتی پاکستان جانے والے دریاؤں کا رخ اگر اپنی طرف موڑنا بھی چاہیں تو نہیں موڑ سکتے کیونکہ وہ ڈھلان کی طرف پاکستان بھی ہی اتھرے گی اس لئے اس طرح کی باتیں ماہرین پر چھوڑ دینی چاہیے جنوبی ایشیا میں دریاؤں کے تنازے پر ایک کتاب کے مصنف اور سنگاپور نیشنل یونیورسٹی کے مصنف پروفیسر آمید رنجن نے اپنے ایک مذہون میں لکھا کہ سنتاس معایدے سے اگر دونوں میں سے کوئی ایک ملک بھی یک طرفہ طور پر نکلنا چاہے تو وہ نہیں نکل سکتا وہ کہتے ہیں کہ ویانہ کنونشن کے تحت معایدے ختم کرنے یا اس سے الگ ہونے کی گنجائش موجود ہے لیکن اس پہلو کا اطلاق سنتاس معایدے پر نہیں ہوگا اگر انڈیا اور پاکستان کے درمیان سفارتی اور کانسلر کی سطح کا تعلق بھی ٹوٹ جائے تو بھی اس معایدے کو ختم نہیں کیا جا سکتا اگر کسی طرح یہ معایدہ ٹوٹ بھی جائے تو بھی اسے بین الاقوامی کنونشن زوابط اور اصول موجود ہیں جو دریائی ملکوں کے آبی مفادات کو تحفظ وراہم کرتے ہیں ایک دستاویز کے طور پر اس معایدے میں کچھ کمیاں اور خامیاں ہو سکتی ہیں لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں ہے بلکہ اصل مسئلہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان کشیدہ اور خراب تعلقات ہیں سنت کمیشن کے اجلاس بہت سے پیشاورانہ اور پل خلوص ماحول میں ہوتے ہیں اس میں شامل اہلکار آبی اور تقنیقی امور کے بہترین ماہر ہوتے ہیں آپ دریائوں کے پانی کو روک کر صرف سیلاب لاسکتے ہیں ورنہ تو سنت تاس معایدہ انڈیا اور پاکستان کی گدرتی اور جغرافیائی مجبوری ہے اور اگر ایسا نہ سمجھا جائے یا ایسا نہ سوچے جائے تو پھر آنے والا وقت پاکستان کے لیے بھی انتہائی مشکلات سے بھرا ہوا ہوگا اور بھارت کے لیے بھی کیونکہ اگر پاکستان کا پانی اسی طرح بھارت روکنے کی دھمکیاں دیتا رہا یا مسلسل ہر مونسون کے اندر پانی پاکستان کے اندر چھوڑتا رہا تو پھر آنے والا وقت پاکستان کو کوئی نہ کوئی بڑا قدم اٹھانے پر مجبور کر دے گا اور پھر اس کے نتیجے کے اندر شاید عالمی امن بھی خطرے میں پڑ جائے مگر ان سب حالات سے بچنے کے لیے ہماری حکومت اور بھارتی حکومت کو اب مسلسل اور اچھے اور بہتر فیصلے لینے ہوں گے جن کے نتیجے کے اندر بھارت کی عوام اور پاکستان کی عوام دونوں ملکوں کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو نہ کہ بھارت یا پاکستان کے کئی کئی دہات اور کئی کئی شہر سیل آپ کی نظر ہو جائیں